نمسکر اتراخنڈ کی خبروں میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش اب دیکھتے ہیں خبرے بستال سے اتراخنڈ میں راجپال کے روپ میں بی بی رانی مورے نے اپنا تین سال کا کارکال پونڈ کر لیا ہے اور تین سال کے کارکال پونڈ کرنے پر راجپال مورے نے کہا کہ ان کے دورہ شکچہ سواست اور پرابرن سنکشن کو لے کر عدیقاریوں کو سمسویں پر دشا نردیش دیے جاتی رہی ہیں جس کے ساکرات میں پرینام دیکھنے کو ملے ہیں راجپال بی بی رانی مورے نے پرائس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مہیلاؤں کو سرشکت بنانا ان کی پہلی پراتمکتہ ہے اور اس دشا میں لگاتار پرائاس کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم اپنے جو یونیورسٹی ہیں میری سرکاری یونیورسٹی ہیں گیارے ان کی ہم برابر سمکشہ کرتے رہتے ہیں ان سے اپڈیٹ لیتے رہتے ہیں کہ سٹوڈینٹ کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے ان کی ریزلٹ کی کیا استثیتی ہے کب نکال رہے ہو کیا کٹھنا ہی آیا انہیں ہم کیسے دور کر سکتے ہیں اور کووڈ میں جب برچول کلاسز بھی چلیں تو ان کی استثیتی کیا رہی وہ کیسے کالیج نہیں آتے ہوئے یا یونیورسٹی نہیں آتے ہوئے اپنی پڑھائی کو کر سکے اور سب کے ریزلٹ سمبھفتے اچھے ہی رہے ہیں دیرہ دون میں جھانجرہ جس کو آپ دیکھنے بھی جا سکتے ہیں مہلہ ہیں آرتھے گروپ سے کیسے سشکت ہوئی ہیں کیسے اپنے چھوٹے چھوٹے بیوپار چلا رہی ہیں کوئی کرشی میں چلا رہی ہے تو کوئی ویٹیشن کا کورس کر رہی ہے تو کوئی ٹیلنگ کا کام کر رہی ہے کوئی سبجی کی ٹھیل لگا رہی ہے جو گھر میں بیٹھی تھی مہلہ ہیں وہ تھوڑا اٹھ کے کھڑے ہوئی ہیں تو یہ میں سوہم بھی دو تین بار جا کے دیکھ کے آئی ہوں میں نے وہاں کے بچوں کو جب ان کے پاس روڑکی کے محمد پور گاؤں میں دہیج کی مانگ پوری نہ ہونے پر مہلہ کے سسرال والوں نے اس پر لاتھی ڈنڈو سے بڑا حملہ بول دیا جس میں مہلہ گمبی روپ سے گھائل ہو گئی موقع پر چیک پکار کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے جہاں بھیڑ دیکھ کر آروپی فرار ہو گئے آس پاس کے لوگوں نے مہلہ کو سویل ہاؤسپٹل بھیجوایا جہاں اس کا اپچار چل رہا ہے چھے سال ہو گئے سادھی کو میری اس پورا پریوارتہ اس کی ماں بہن بھائی اس کا وہ اندر لے جاپ ہماری سب نو جی سر میں ہر ہی آئے پسلیوں میں چھے سال ہو گئے دوسری سادھی کو لی آپ کے پتی نے دوسری سادھی آٹھ مہنے پہلے نو آپ سے پوچھ کے کی تھی جی نہیں میرے پہ گیری ججت کے کتنے بچے آپ ایک لڑکا ہے یہ میری بہن ہے وہ جی جہاں سادھی کی دی پانچ سال پہلے ہم نے ٹھیک ہے مہمند پور میں میں رہنے والا کھوجا نگڑا کھو وہاں سے جاتا ہے وہ دارو پیتا ہے مارتا ہے تین سال سے یہ کرتا ہے ابھی دوسری سادھی بھی ایک سال ہو گیا تقریبا ابھی بھی سام پانچ بجے آیا وہ دارو پیتا ہے باہر سے اور جا کے مار مٹے ہی کری سکات کیے سویلین تھنے میں کیس چل لائے مہاں سے بھی کچھ نہیں ہو رہا مہاں سے بھی آتے ہیں کہ آنا میں بھئی لے جاتے ہیں اس کو جی جا کو اٹھا گئے وہ پھر وہاں کہا گیا کہ بھئی چلو میں سہی رکھوں گا ابھی کی بار وہ پھر دس پندرہ دن کے بعد سہی رہتا ہے مانگ وہ کارڈی کرتا ہے آج اتراخن ویدانسوا کے مونسون ستر کا چوتہ دن ہے آپ کے بتا دے کہ نیتا پرتیپکش پریتم سہی کے نیترت میں وپکش ویدھایا سائیکل سے ویدانسوا پہنچے ساتھی نیتا پرتیپکش پریتم سہی نے کہا کہ مہنگائی لگتار بڑھتی جا رہی ہے پیٹرول ڈیزل گیس کے دام آسمان چھو رہے ہیں گریب یکتی مہنگائی کی مار جیل رہا ہے ہمیں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ہیش اور پردیش کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا یدیم پرخن کے لوگ سرکار بنانے کا کام کر رہے ہیں تو سرکار بننے کے بعد مہنگائی کا مکش لگانے کا کام کریں لیکن اس کے بپریت سرکار آجرہن کر رہے ہیں پیٹرول ڈیزل کے دام آسمان چھوڑ رہے ہیں گیس کا دام آسمان چھوڑا ہے مہنگائی اپنے چرم پر گریب آدمی کا جینا دورک ہے اور اس لیے آج کانگریش جو ہے سائکٹ کے مادھیم سے ہم سب ساتھی جو ہے ویدھان سب آئے ہیں صدن کا اندر بھی ہم اسے کو اٹھانے کا کام کریں گے ہم ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جو وعدہ کیا تھا اس وعدہ کیا تھا ہریدوار کے بھگوانپور میں میڈیکل کالج کے نرمان کو لے کر شاسن سے بجٹ سویکرت نہ ہونے پر بھگواتپور سے کانگریش بدھائیک ممتہ راکیش نے صدن میں سوال پوچھا جس کا جواب دیتے ہوئے سواسن منتری دھن سنگھ راوت نے کہا کہ ہریدوار میں ایک میڈیکل کالج بن رہا ہے ایسے میں ایک زلے میں ایک ہی میڈیکل کالج بن سکتا ہے اس لیے بھگوانپور میں پی 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 موڈ میں میڈیکل کالج بنایا جا سکتا ہے وہیں سرکار کا جواب سن کر اپاکش نے صدن میں آ کر ہنگامہ کیا جس کے بعد ویدہان سواد دھیکش نے کچھ سمیے کے لیے صدن کو استقیت کر دیا میں نے بھگوانپور میں میڈیکل کالج کو بنانے کی بات کی انہوں نے کعاویت کے سنسادنوں کے اوپر نیبر کرتا ہے آج ایک طرف تو سرکار ہر دوار میں میڈیکل کالج کے لیے 75 لاکھ روپے سوکرت کر رہی ہے لیکن بھگوانپور میں جو میڈیکل کالج سورگے سرندر راکیش جیز نے تتکالین منتری رہتے ہوئے سوکرت کر آیا تھا اور جس کا شاشنہ دیش 31 مارچ 2015 کو ہو گیا تھا ساتھ فروری کو 2015 کو سرندر راکیش دیوانگت ہوئے ان کے بعد میں شاشنہ دیش جاری ہوا سورگے پرکاش پانت جی بھی 2017 2018 کے وزید بھاشن میں اس بات کو لے کر کے آئے انہوں نے بھی اس بات کے لیے کہا کہ بھگوانپور میں میڈیکل کالج سنچالیت کیے جائیں گے لیکن آج یہ سرندر راکیش جی کا اپمان ہے اس میڈیکل کالج کا نام بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو میڈکر جی کے نام پر سورگے سرندر راکیش جی نے سوکرت کر آیا تھا یہ سورگے سرندر راکیش جی کا اپمان ہے سورگے پرکاش پانت جی کا اپمان ہے یہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو میڈکر جی کا اپمان ہے تو کہیں پر بھی سرکار نے اس بات کا اُلےک نہیں کیا ہے کہ ہم بھگوانپور میڈیکل کالج کو نہیں کھو جیں گے اس میں یہ کہا گیا بیٹی اے سنسادن اپلا دھونے پر ہم اس کو کھولنے کا کام کریں گے لیکن بڑے کھیت کا ویشے ہے جب منتری جی اُتربہاشن دیتے ہیں تو اُتربہاشن میں انہوں نے سپسٹ کر دیا ہے کہ ہر دوار جیلے میں ایک میڈیکل کالج ہوگا جس کے لئے ہم نے چتر ہزار روپے بھی دے دیا ہے کاریدائی سنسطابی نامیت کر دی ہے تو سرکار کی منچہ سرکار کی کتھنی اور کرنی میں جمین آسمان کا فرق ہے ویدانسوا کے منسون سطر کا چوتھا دینے لگتار بیروزگار سڑکوں پر ہیں سرکار تک ہم نہیں مانگوں کو پہنچانے کو لیکا لگتار سنگش کر رہے ڈی ایل ایڈ بی ٹی سی بیروزگار شکچکوں نے ڈھول نگاڑ اور تھالی بزا کر ویدانسوا کا گھیراو کیا جہاں پولیس پرشاستہ نے ویدانسوا سے پہلے ہی روک دیا وہیں بیروزگار شکچکوں نے سرکار پر اندیکھی کا آروپ لگایا ہے ہماری ایک سکرے مانگے ہمیں سیڈی ایسی نام سے جانا جاتا تھا سرکار میں تو ہزار سترہ میں ستر ہزار بچوں میں ایک پرکیوگیتا شریف شاکے ماجیم سے سرکشن گیا جس کو ہی جلے کے پرکیوگیت جلے کے تیرہ جلوں میں ہر جلے میں پرکیوگیتا شریف شرکشن آم آدمی پارٹی کے ورشنیتا اور سی ایم پرتیاشی کرنل کوٹھیال کی پرائسوارتہ کی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بجلی کے بڑے بلوں کو لے کر سرکار نے بھی مانا ہے 65000 بھکتہ کو غلط بل بھیج گئے ہیں سرکار نے مانا حرد سنگھ رابر جو کی آج بجلی ڈیپائٹمنٹ کے جو منتری بھی ہیں انہوں نے ایکشیب کرا کہ کوئی پیسا دھجار بلگی 100000 بھکتہ کچھ دل ہیں جو کی ایک جو آدمی کو جساں بجلی خرچ کری ہے اس سے اوپر جاتا اسکلیٹ کر کے بجلے گئے تو یہ اگر سسٹم اس طریقے سے بنایا جائے گی کی بجلی کے بل کی ریڈیگ لینے کے لیے پہاڑوں میں لگتار ہو رہی بارش کے چلتے جگہ جگہ سڑکے بھوسکلن سے بادت ہو رہی ہیں وہیں آج NH58 پر دیوپریا کے پاس بھرپور کے نیچے پھر ملوہ آنے سے نیشنل ہائیوے بند ہو گیا بھوسکلن سے روڑکی کی سیویل لائن کوتوالی شیطر میں کور کالیج کے پاس پولیس نے آج بھارتے کسان یونین کے کسانوں پر روک دیا اس دوران کسانوں اور پولیس کے بیچ ہلکی نوک جھوک بھی ہوئی کسان اپنی مانگو کو لیکار SSP حریدوار کا گھیراو کرنے کے لیے جا رہے تھے اچھا یہ کانا ہتوازار ہے سارا سموان لے گا چلے گاؤں سے اور چب تک میری مانگ نہیں ماننے جاگی جب تک درنا مانگ پر قرار چلے گا اب یہ جیسے ہم یہاں روک لیے پولیس والمان ہم اس پی صاحب سے کچھ چھنے بائی صاحب ہم گری جیڑ میں گیردو پٹھائے گا میری آجی ہم سڑک پہ یا مان کیوں مان رہے گی کیوں گول رہے ہم اور جب لو بولنے کے نی بائی صاحب جب لو نوی روڑا رہے گا میں تو اب بھی کہہ رہا یہ پولیس والمان ہم نہیں روکنے کے ہم تو اب بھی چل دیں گے یہ ایک پروٹوکول ہو گیا یا بائیچارہ ہو گیا جو ہم یہاں رک رہے ہیں اور نہیں تو یہ روک لے گے مان کپتان صاحب ایک تو ہمارا گنہ بھوکتان نہیں ہو رہا ایک ہمارے بھومی ادھگر آنے کے ماملے جو روڑ مہ جمین جائری اب تک ان کے کلیم نہیں آئے بہت پرے سن نی پڑھ رہی کسان کو ایک بینک وڑوں ہمیں ایسا کر دیا یہ ہمارا کرسی کارڈ اس کو پینلٹی پا پینلٹی اور اس کو دوبارہ رینیو کرو اب پر پیار ہمیں دے رہے بھومی تو ہماری بندق ہو رہی لیکن نظر میں ہمیں بہت پرے سن نہیں کرتی بینک وڑوں بھی وہ اس طرح فراب ہو بھدانسوا چناؤں کو دیکھتے ہوئے پردیش کانگریس کارکاری ادھیکش دلہ کاراج بےہر اور پردیش کانگریس سہی پروبھاری دیپی کا پانڈے ڈوئیوالا پہنچے جانوں نے پارٹی کی سنکشہ بیٹک لی انہوں نے ڈوئیوالا میں بلوک ادھیکش بھدانسوا ادھیکش نگر ادھیکش سب ہی سے بوت اسطر کی جانکاری جوٹائی اور سب ہی بوتوں کو مجبوط کرنے کے ساتھ ہی پارٹی ورکت پدوں کو شیگر بھرے جانے کے نردیش دیئے آج یہاں پر صرف سنگٹن کے لوگ بیٹھے ہیں اور اے اے سی سی سے مجھے سہی پروبھاری کے طور پر یہاں پر اور ساتھ میں ہمارے ورکنگ پریسیڈنٹ اس زون کے لیے تلک راج بیٹ جی بیٹھے ساتھ اور کہاں کمی ہے اس کو بھی ریویو کرنے کے لیے اور آگے ہمیں کس طرح سے اسٹرناو میں جانا ہے اس کی تیاریوں میں ہم لگے ہوئے ہیں بھیڑ دکھانے کا یہ کارکرم نہیں ہے یہاں پر ہم لوگ اپنے جو باسترکتا ہے اس سے اور مجھے لگتا ہے کہ خاص کر کے اس جگہ پر میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہمارا ہر پرپوش کریب کریب بہت مضبوط ہے فرنٹل بہت مضبوط ہے ظلہ میں بھی بہت اوجیابان لوگ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو تو ووٹ مانگنے کا عدھکار ہی نہیں ہے جو کہ انہوں نے اس پردیش کے اندر تین تین مکھ منتری بدل دی ہے جنتہ آج پوچھ رہے گیا کہ کیوں مکھ منتری بدلے منتری منڈل کیوں نہیں بدلا منتری منڈل وہی ہے اور کھالی مکھ منڈری بدل دی ہے تو اس کا مطلب ان کے مکھ منتری جنتہ میں فیل ہو گئے ہیں اور مکھ منتری ان کے کام کام نہیں کر پائے جنتہ نے ان کو کہہ دیا بھی ان کو ہٹا ہو اس لیے وہ ہٹائے گئے تو جب ان کی سرکار فیل ہو گئی ہے تو سرکار کو بنے رہنے کا کوئی عدیگار نہیں یہ ووٹ مانگنے کا کوئی عدیگار نہیں ان کے پاس بنتا اس برٹین میں فلحال اتنا ہی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت نمسکار